اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش شامدید دوستو آج ہم ریپیٹ ہیڈر روز کو مائکروسوف ورڈ میں یوز کرنا سیکھے گے اس وقت ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل میں فس رو میں آئیٹم یو ایس سے یو کے اور فرانس ہے اور سیکنڈ رو میں اس کا ڈیٹا ہے جس میں کی بورڈ فائیو ہنڈرڈ سیل ہوا ٹو ہنڈرڈ سیل ہوا اور تھری ہنڈرڈ سیل ہوا اسی طریقے سے اگر ہم سیکنڈ پیج میں آئے تو ہمیں ہیڈنگ نظر نہیں آئے گی اور ہمیں اس میں آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یو کے کون سا ہے اور یو ایس سے کون سا ہے اسی طریقے سے ہم تھرڈ پیج میں آئے گے تو اس میں بھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا تو اس کو ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہیڈنگ تمام پیجز میں شو ہو ٹیبل کی جو ہیڈنگ ہے وہ تمام پیجز میں شو ہو اس کے لئے آپ سب سے پہلے ٹیبل کی فرس رو کو سیلیکٹ کر لیجئے آپ جیسے ہی باہر کی طرف کلک کرے گے تو فرس رو سیلیکٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹیبل کا کوئی اپشن نہیں ہے جیسے ہی آپ اس کو سیلیکٹ کرے گے تو ٹیبل ٹول کے دو اپشن ڈیزائن اور لی آؤٹ اینیبل ہو جائے گے اس وقت آپ آ جائے لی آؤٹ میں لی آؤٹ میں اپشن ہے ریپیٹ ہیڈر روز اس پر آپ صرف کلک کر دیں اس وقت ریپیٹ ہیڈر رو اینیبل ہو گیا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں نیچے کی سیکنڈ پیج میں آتے ہیں سیکنڈ پیج میں بھی وہی ہیڈنگ جو ہے وہ ریپیٹ ہو گئی اور تھرڈ میں پیج میں آپ آئے گے تو وہ ہیڈنگ ریپیٹ ہو رہی ہوگی اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یو ایسے کی کونٹیٹی کتنی ہے یوکے کی کتنی ہے اور فرانس کی کتنی ہے دیکھئے کتنا اچھا یوز ہے ریپیٹ ہیڈر رو کا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ